اسلام علیکم گود مارننگ لاہور اس طور پر خیال رکھے کوویڈ نائنٹین کے تمام ایسو پیس کا کیونکہ زندگی اب نارمل نہیں ہے زندگی اب پہلے جیسی نہیں ہے تو جس عقیدت سے احترام سے اور آپ اس چیز کا احتمام کر رہے ہیں اپنے اردگید لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور آپ جہاں پر اس چیز کا احتمام کر رہے ہیں وہاں پر آنے وال لوگوں کو بھی اس چیز کا پابند کیا جائے کہ اس چیز کا خاص خیال آپ بھی رکھیں اور ان پر بھی یہ پابندی اس طرح سے یائد ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں شروع میں فرسٹ ویف سیکنڈ ویف تھرڈ ویف اور فورت ویف ڈیلٹا ویرین جسے کہا گیا اتنی خطرناک ویف ہے کہ کوئی بھی ایک مجموع اس کا موجب بن سکتا ہے اور جس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس چانس نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ سے ریکاور ہو سکے یا پھر اس کے لاج مالجی کی طرف جا سکے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے اور وہ ہے احتیاط تو خدارہ آشورہ پر خاص طور پر اس چیز کا خیال کرے کہ آپ نے احتیاط کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے کروانی ہے اگر آج کے سبجیک کی بات کی جائے آج کے پرگیام کی مناسبت سے تو آج ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی کہ آپ حجر کا دیکھتے ہوں گے ازادہ تر بات کی جاتی ہے تین ایجرز کی اور ازادہ تر بات کی جاتی ہے تین ایجرز کے ان مسائل کی ان پریشانیوں کی جس کے بارے میں اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم بات نہیں کرتے تو تھرٹیز کی نہیں کرتے فوٹیز کی نہیں کرتے یا اگر ہم بات نہیں کرتے تو ہم کاؤس کی روٹ کاؤس کی گرانڈ ریالیٹی کی بات نہیں کرتے جوانوں کی بات کی جائے تھرٹیز کی بات کی جائے تین ایجرز کے ساتھ فوٹیز کی بات کی جائے تو اس سارے کانٹیکسٹ میں آج ہم بات کریں گے نشہ کی اس لطح کی جس نے ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ہر ایج فیکٹر کے لوگوں کو برے طرح اب متاثر کر دیا ہے لیکن بات کس کی بھی کرتی ہے صرف اور صرف ٹینیچرز کی اب اگر میں جنرل پرسپیکٹیو سے دیکھو تو آغاز پرگرام کا اس بات سے کہہ لیتے ہیں کہ it's a fashion nowadays کلاس آپ کی elite کلاس ہے upper کلاس ہے upper middle کلاس ہے mediocre فیملی سے آپ بیلونگ کرتے ہیں whatsoever دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے صرف فیشن کے طور پر وہ cigarette ہو یا نشاور کوئی بھی ایسی چیز تو جس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں فیون ہے اس میں چرس ہے یہاں تک کہ اب آپ نے بہت سارے کیسیز سے دیکھے ہوں گے جس میں زیادہ تر خواتین کی جو death cause ہوتی ہے وہ آئیس ہوتی ہے کہ ایسی ایک ایسا نشا جس کا کوئی حل جس کا کوئی solution جس کے موت کے علاوہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا ایسی بہت سارے ڈرگز ہیں جس کو آج کل نوجوان صرف fashion کے طور پر استعمال کرنے ہیں تو یہ کہاں سے root cause شروع ہوتا ہے اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے میرے سجو پرانل موجود ہے ان کا تعرف میں آپ سے کرا دیتی ہوں ڈاکٹر امزر سرابرنس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ مارے نفسیات ہیں ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ نفسیات پر کونسی ایسی چیز ہے جو کہ fashion کے صورت میں یا trend کی صورت میں آپ کے دماغ پر حاوی ہوتی ہے اور پھر آپ ڈرکس کی طرف آپ کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے ان سے بات کریں گے السلام علیکم صاحب سلام علیکم جی 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 سلام علیکم شکریہ ان کے بھر کوئی ساتھ تشریف رکھتی ہیں سمیہ خالدی نے کہتے ہیں کہ یہ clinical psychologist ہے plus lifestyle medicine coach بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں اور پڑھانے کے طبات سے تو ان سے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی سائیکی سوالے سے کیا ہے کہ اگر نشے کی طرف اور نشے کی لت کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی basic cause آپ کی اپنی desire ہوتی ہے یا آپ پر دیکھنے کا trend دیکھنے کا fashion ہوتا ہے اس سوالے سے ڈیٹیل سے ہم ان سے بات کریں گے السلام علیکم سمیہ جی والیکم شکر اللہ شکریہ پروگرام کا آہاز میں میں نے چیزا چیزا بات ہی کی اس میں سب سے basic root cause جس سے پروگرام کا start کرنا چاہئے وہ یہی ہے کہ جب ہم چو چیز دیکھتے ہیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری سبلنگز ہو وہ ہمارے دوستے باب ہو ہمارے رشتدار ہو یا پھر اگر آج کے سامانے کی بات کیجئے تو سکرین ٹائم بڑا میٹر کرتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہو کیا کانٹینٹ دیکھ رہے ہو کس قسم کی موویز کس قسم کی ڈراماز کس قسم کی کارٹونز یہ کس قسم کی ڈاکیمنٹریز دیکھ رہے ہو ہمارے رشتدار بڑا میٹر کرتے ہیں لیکن سب اس حوالے سے آپ بتائے گا کہ ایک نفسیات پر اس کا اثر دیکھا جائے ہمیں آج کے لئے صحبت بھی اچھی ہو رشتدار بھی اچھی ہو دوستے باب بھی اچھی ہو تو ان سب سے چھو الگ ہو کر ہم زیادہ تاہر ٹائم گزارتے ہیں اپنے انڈرویٹ کسی گاجٹ پر انٹرنیٹ پر وٹسویور اب وہاں پر سکرین ٹائم جو ہوتا ہے اس میں آپ ہر طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہو اب وہ آپ کی نفسیات پر قصد تک حاوی ہوتا ہے کہ ہم باہر کا کانٹینٹ وہ بولی ووڈ اور ہالی ووڈ بہت زیادہ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے تو ہمیں وہ چیز اپنی زندگی میں عام لگنا شروع جاتی ہے اسلامی پرسپیکٹیف سے بھی دیکھیں یا کسی پرسپیکٹیف سے بھی نشاہ تو حرام ہے لیکن ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ اس چیز کا روچان اب کیوں پیدا ہو گیا کس کیا وجہ لگتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں بے شمار اس کے سنگ میں چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمارے بچے بغیر کسی پرپس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ ڈوڈل کر رہے ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پروپرلی گول اورینٹیڈ ہو اور ان کا پروپس سیٹ ہو اور پیرنس کی ٹریننگ اس لیول کے اوپر ہو کہ میں نے کیا دیکھنا ہے اور میرا پروپس کیا ہے میں ایڈوکیشن لے رہا ہوں یا میں کوئی ریکریشنل ایکٹیوٹی کے لیے دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ چیزیں مینیجیبل ہیں جب وہ بغیر کسی وجہ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے مر رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈرگز اور اسے پوری دنیا میں یہ سسٹم بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے پھر ان کوئی ڈیزائر پیدا ہوتے ہیں کہ میں بھی آ سکنوں کیونکہ وہ ان کے پھر رول موڈل بن جاتے ہیں تو اب پہلے جو مانے میں جو رول موڈل ہوتے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اب رول موڈل چینج ہو گئے ہیں اب رول موڈل سارے وہ ڈرگز یوزر ہیں یا وہ ایسے سٹارز ہیں جو کہ ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں اور ان کی جو حیبٹس ہیں وہ بچے دیکھ کے ان کو اڈیپ کرنے کوشش کرتے ہیں وہ اس کا ریزلٹ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کیونکہ ان کا مائنڈ ابھی گروئی نہیں ہوا وہ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو جب تک بچوں کی پروپر ٹریننگ نہیں ہوگی ان کو پروپر ٹریننگ سے بتایا نہیں جائے گا ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کی پروپر ٹریننگ کی جائے سکی تو اس میں سب سے اہم رول پیرنٹس کا ہے دیکھیں دیکھ سب آپ پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں بلکل بجوہ بات ہے کہ گھر میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے بینگ اپ پاکستانی یا بینگ اپ مسلم ہماری اپ برنگن کے اندر یہ چیز شامل کر دی جاتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ملوزے خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو چیز حرام ہے اس سے دور رہنا ہے جو حلال اس کے قریب جانا ہے بٹ اپارٹ فرم آل دیس تنگس بات بلکل ڈاکٹر سب آپ کی بجاہ ہے اس حوالے سے کہ ہم آئی ڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں اب سب سے اہم وجہ سمیہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم نے اس چیز کو نورمل لینا شروع کر دی ہے اب ہمیں شروع سے بتایا گیا آپ کے میری اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئے کہ ہم نے اس کے قریب دینے جانا وہ شراب ہو وہ چرس ہو وہ سگرٹ ہو یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نشاہ ہو ایون دو کہ بھنگ کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ جو چیز نشاہ دیتی ہے وہ حرام ہے اب آپ کو کیا لگتے ہیں کہ زیادہ تر بچے اس چیز کی طرف اس لئے بھی جاتے ہیں بکرز جن کو وہ آئی ڈیلائز کرتے ہیں وہ تو اس چیز کے یوسٹو ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ چیز نورمل لگنا شروع جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شاید ضروری ہے جس بھی فیلڈ میں وہ ہیں سب کریں تو ہمارے لئے بھی کرنا ضروری ہے صبح میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ نے پہلے ویڈیوز کی بات کی اور ساتھ یہ بات کی کہ سکرین پہ وہ جو لوگ جو دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ ایڈ لے لو کوئی مووی لے لو ڈراما لے لو وہ ہمیشہ تھیم کے ساتھ چلتا ہے کچھ اس کے ڈریکٹ میسیجز ہوتے ہیں کچھ انڈریکٹ میسیجز ہوتے ہیں انڈریکٹلی جب یہ میسیج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایڈکشن کرو گے تو آپ کو ریلیف ملے گا آپ کو ریلکسیشن ملے گی تو یہ چیز بچوں کو نورمل لگنا شروع جاتی ہے اور وہ اس کو ہر مسئلے کا حل سمجھنا شروع کر دیتا ہے پہلے ٹائم میں یہ تھا کہ چونکہ یہ دکھایا اتنا کومن نہیں جاتا تھا بچوں کے لیے یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں وہ ہر چیز کو گھبراتے تھے کرتے ہوئے یا مطلب سوچتے تھے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ٹائم چینج ہو گیا ٹائم کے ساتھ اب پیرنٹس کو بہت زیادہ اوپن ہونا پڑے گا اگر پیرنٹس چون سے ہر چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو بچوں کے لیے پرابلم آئے گا انہیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے پہلے ٹائم میں چونکہ اوپن نہیں تھا میڈی اتنا اوپن نہیں تھا پیرنٹس نے بتایا نہیں بتایا بچوں کو خود پتا تھا اور ایک ہمارا فیملی سسٹم تھا جس فیملی سسٹم کے اکارڈنگ بچوں کو بہر ہوتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں یہ نراز ہوں گے یہ پریشان ہوں گے ہمیں یہ نہیں کرنا اب جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی گی جیسے جیسے ہمارا کلچر چینج ہوتا گیا فرینڈشپ کو بہت پرموٹ کیا گیا کہ پیرنٹس کی اور بچوں کی فرینڈشپ ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے فرینڈشپ لیکن اس کے اندر ایک جو غلط چیز ہوئی نا وہ یہ کہ ویلیوز کو اتنا زیادہ سکھایا نہیں گیا صرف اس لیے کہ بچے جو ان سے وہ مائنڈ کر لیں گے بچوں کا اپنا موڈ ہونا چاہیے بچے جیسے چاہتے ہیں ویسے کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ ویسے کرنا چاہیے لیکن میں اس کی اگزمپل ہمیشہ گارڈن کے دیتی ہوں کہ اگر اس میں ایک پلانٹ آپ نے نیا اگایا ہے نا اور اگر آپ اس کی کٹنگ نہیں کرتے اس کی سائیڈوں پر گراس ہے اس کی کٹنگ نہیں کرو گے تو وہ گروہ تو کرے گا لیکن اس کی بیوٹی نہیں بائی نکلے گی سو پیرنٹس کا رول اس بیوٹی کو نکھارنے کا ہوتا ہے آپ کو وہ گراس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے بچوں کو جو ان سے سکھانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ کب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ ایک خاص لیول سے آگے ڈسکشن کو اوپن کرو گے بچہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہم روپ نہیں سکتے اسے لیکن بچہ کیا یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کیا ڈسکس کرنے پر پیرنٹس اسے اتنی ٹینشن سے سن رہے ہیں جیسے سننا چاہیے کیا اس کے سننے کے بعد اپنے ایکسپریشنز اچھے یا برے دیتے ہیں اکثر پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے بس ایسے جواب دے رہے ہوتے ہیں بچہ یہ انیلائزن ہی کر پاتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور جب ایسی سیٹویشن میں اب وہ کسی بات میں فس کیا ہے یا کوئی اس کے لائف میں پرابلم آ گیا ہے تو اس کو وہی ٹھیک لگے گا جو پیر گروپ نے کہا ایڈکشن کی طرف آج ہو سموکنگ کرو ریلیکسیشن فیل ہوگی اور وہ جب کرتا ہے خود ایکسپیرنس کرتا ہے تو اسے انجوائی کرتا ہے مزہ کرتا ہے سموکنگ آپ کی بات بلکل بجرا ہے اس معاملے میں کہ ہماری ویلیوز اور نومز وہ دراصل آج کے بچوں کو شاید اس لئے بھی سکھائی بتائی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں پھر اولڈ فیشن یا اولڈ ایج کہا جاتا ہے یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں ہاں بتا پرانے زمانے سے اگر آپ نکل آئے ہیں اگر نئے زمانے میں آپ آج چکے ہیں آپ نے اپنے بچوں کی پرورش نئے طریقے سے کرنی ہے تو یہ بات بلکل ہنڈرین ٹین پرسن بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کو اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو وہ فریڈم دینی ہے کہ جو چیز وہ دیکھ کر آئے ہیں چاہے وہ کسی دوست کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں چاہے کسی سکرین پر کرتے ہوئے دیکھے ہیں آپ سے وہ کھل کر بات کر سکے ہمیں خوف ہے تو اس چیز کا ہے اگر آج کل کے بچوں کی بات کی جائے کیا رہا ہے پھر اس کو ایڈریس کس طریقے سے کرنا ہے یہ بات کیا ایک ٹاسک ہے پہلے ہمیں بینگر پارلٹ سوچنا پڑے گا کہ بچوں ہم سے بات کیوں نہیں کرتے چاہے وہ بات نہیں کرتے چاہے وہ تاکٹیف نہیں ہوتے کمیلکیشن گیپ آ جاتا ہے تو پھر کوئی اور طریقے جو ہے جس کے تحت وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے مائنڈ کا غبار نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پیس ملانے کے لیے پھر جن طریقوں کی طرف جاتے ہیں اسے ہی دراصل ہم نشہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پھر سب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے افیلیٹ کر دیا کسی بھی قسم کا نشہ تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کو رلیف دے گا یہ آپ کو ریلیکس کرے گا یہ آپ کو سوچنے کی جو آپ کی کپیسٹی اس کو کم کر دے گا یہ فیل گوڈ یہ فیل ریلیکس اب زیادہ تر جو لوگ ہیں بڑھو کیا کر بات کیجئے تین اجس کی ہے تیٹی فوٹس کی بات کریں جس کے بات جوپ نہیں ہے وہ انزائیٹی ڈپیشن کا شکار ہے جسے گھر میں بستے چلے ہیں وہ خاتون بھی ڈپیشن کا شکار ہے جس کو کام صحیح نہیں مل رہا جس کا کمپیٹشن بہت زیادہ ہے جو جیلس ہے وہ خاتون بھی اپنے جوپ ہونے کے بات جوت بھی اس ایڈکشن کا شکار ہو جاتی جیلسی والا ایک فیکٹر ہوتا ہے ہر کوئی اپنے یونرہ میں سفر کر رہے ہیں اب ہمیں ہر چیز کا حل یہ بتا دیا گیا ہے یہ ہم یہ پوٹرے بھی کرتے ہیں کہ آپ نشا کریں گے تو آپ فور دی ٹائمنگ اس چیز سے سوچیں گے نہیں اس کے بارے میں یہ جو ریلیف فیکٹر ہے اس کی وجہ سے نشا کتنا زیادہ عام ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس سوال سے دیکھیں بھی پیرنٹس کی بات ہو رہی تھی تو ڈرگ کا جو یوز ہے وہ ڈیفنیٹلی بہت زیادہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ ڈرگ بیسیکلی فائدہ مند چیز ہے اگر فائدہ ہوتا لوگ کیوں کریں اڈکشن لگنی تو ایک بات کی بات جیسے دنیا کی سب سے پر یہ اڈکشن شوکر ہے چینی کتنی زبردست چیز ہے کتنا ہمیں فائدہ دیتی ہے لیکن جو لوگ پھر آگے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اندر بیماری کی تنڈنچی ہو تو وہ دیابیٹیزم کی ہو جاتی ہے وہ اس وقت ڈیزیز منتی ہے لیکن تو اس کے باب جو لوگ اندر دنچین نہیں کھاتے ہیں شیگر ہونے کے باب جو نہیں تو ایمپورٹنچی یہ ہے کہ ان کا لائف سٹیل میں کیا ہے اور پیرنٹس بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ جو بڑے لوگ جن کے تھرٹی فورٹیز کی بات کر رہے ہیں ان کی لائف سٹیل کیا ہے اگر وہ ان کا نین نہیں آ رہی تو کیا وہ نین کے لیے اگر ایک دن نین نہیں آئے گی اور اگر ہم اس کے ساتھ اپنا لائف سٹیل موڈیفائی کریں جیسے میڈم نے بھی کہا تو ہم اپنے لائف سٹیل کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے اور رات کو جب ہم سکرین ٹائم ہم کریں گے رات کو موبائل کی اوپر یا لائپ ٹپس کے پر بیٹھے رہیں گے تو اس میں جو لائٹ نکلتی ہو وائٹ لائٹ ہوتی ہیں اور وائٹ لائٹ میں ڈی لائٹ کے برابر ہوتی تو ہمارے برین کے اندر سونے کے لئے خاص کیمیکل نکلتا ہے جو کہ صرف رات کی ویسے نکلتا ہے جب وہ ڈی لائٹ پہ ہوگا تو ایسے کیمیکل نکلتا ہے جو ہمیں جگا کے رکھیں گے تو جب ہم جا کر رہے ہیں وہ تو پھر ہم سویں گے کیسے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسی انفرمیشن ہے جو کہ آم پبلک میں عام لوگوں کو جاننا ضروری ہے پھر ہی وہ ڈرگ سے بس سکتے ہیں ادھر بھائی تھوڑی چیز وہ فائدہ ہوگا ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے آہستہ 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 کچھ لوگ ان میں سے عادی ہو جاتے ہیں پھر اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مریض بن جاتے ہیں پھر وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے پھر وہ کھاتے ہی رہتے ہیں عجر رکھ سب دیکھیں آپ کے اقبال بلکل ٹھیک ہے تو ہم تو ڈرگز کی بات کریں ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے نشہ آورو وہ نشہ کہہ راتی ہے وہ حرام ہے آپ دیکھا ہوگا بچے کو ذرا سے کوئی ہمارے گھروں میں تو خاص طور پر ہمارے کچھ قومی دوتین ایسے نام ہیں آپ پینڈول کا نام لے لیں کوئی ایک ادھا سیرپ کا نام لے لیں قومی ایسی ہمارے وہ ڈرگز ہیں کہ بچے ذرا سے خانس ہیں اس کو سیرپ دے دو بچے سونی رہا اس کو سیرپ دے دو بچے تنگ کر رہا اس کو سیرپ دے دو بچہ رو رہا اس کو سیرپ دے دو اس چیزیں ہم نے اتنی عام کر دی اور غلطی کس کی ہے آپ کہنا تو پڑے گا مجھے کیونکہ میں پرقیام کر رہی ہوں تو مجھے اس چیز کا قرائد بھی کسی نہ کسی کو دینا ہے غلطی آپ کے صرف ماں کی ہوتی ہے کہ آپ کی ماں سمحالنے کی بجائے اس کو لگتا ہے کہ حال اس کا یہ ہے کہ بچے کو سیرپ دے دو اب اس قسم کی جو میڈیسن ہوتی ہے یا اس قسم کی جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ اٹسیف لشاورت ہوتی نہیں ہے لیکن آپ بوڈی یوسٹو ہو جاتی ہے آپ کا برین سسٹم آپ کا پورے بوڈی کا جو نیورن سسٹم ہوتا ہے وہ اس جس کا یوسٹو ہو جاتا ہے کہ بچے کو وہ سیرپ دیا جاتا ہے یا وہ میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ ریلاکس پیس میں فیل کرتا ہے وہ لگتا ہے کہ اب سو جائے گا یہ جو غلطی والدین کرتے ہیں یہ کس طرح سے بڑے ہو کر کسی لشے کا عام رواجہ اور اس کی ایک ریزن یہ کہ یہاں پہ میڈیسن آپ ایزیلی ویڈاوڈ پریسکرپشن یوسٹ کر سکتے ہو جن کنٹریز میں آپ پریسکرپشن کے بغیر نہیں یوسٹ کر سکتے وہاں تو ایسی سیچویشنز دیکھنے میں نہیں ملتی پاکستان میں چونکہ ہر میڈیسن ایزیلی اویلیوبل ہے اور ہر یہاں پہ نیم حکیم ہمیں ملتے ہیں جو کہ خطرہ جان بھی ہوتے ہیں وہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن دیتے ہیں اصل میں پیرنٹس انکانشیسلی بچے کا امیون سسٹم ویک کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان میڈیسنز کے ثروب ظاہر تو فوراں وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی باڈی کی جو اپنی امرجی تھی اپنی کپیسٹی تھی ٹھیک کرنے کی وہ ختم ہو رہی ہے اور بچے جو ان سے وہ پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے یا ایک گھر کا انوارمنٹ بھی ہوتا ہے نا سن سن کے کہ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا میڈیسن دے لو اب جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ سیچویشنز کو فیس نہیں کر پاتا تو اس کو یہی لگتا ہے کہ مجھے فوراں سے کسی میڈیسن کی ضرورت ہے فوراں سے ریلیکسیشن کی ضرورت ہے جیسے کہ میں بتاؤوں اکثر میں نے بچوں کو اب یہ سٹوڈنس کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے آپ کا مائنڈ زیادہ دیتر ایکٹیو رہتا ہے تو میم پلیز اگر آپ ہمیں ایک میڈیسن بتا دیں یا ہمارے یونیورسٹیز کے اندر اکثر فری کیمپس لگتے ہیں اس کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی میڈیسنز بتائیں جن سے ہم زیادہ ایکٹیو رہیں زیادہ دیر تک جاگ سکیں اور پڑھ سکیں چاہے ان کا مقصد غلط نہیں ہوتا لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے جس کے تھوڑ وہ جاگنا چاہتے ہیں اور عادت کہاں سے پڑی اس ریلیف کی ان شارٹ کٹس کی کہاں سے عادت پڑی وہ بچپن سے جو سنتے آ رہے تھے دیکھتے آ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہے نہ بھی بچپن سے سنتے ہوں اپنے پیر گروپ کو دیکھتے ہیں فرنڈز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو وہ اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو جو ہم یہ چھوٹے ہوتے میڈیسنز دیتے ہیں اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہندوٹ پرسنٹ اس کی وجہ سے ہی ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے ایڈکشن کی ایک طرف وجہ تو یہ ہے کہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سیچویشن کو آپ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا ہمارے ہاں یہ ضرور سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پروفیشنل لائف میں جب جانا ہے تو یہ یہ ایڈکشن بہت ضروری ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب آپ نے سوشل ریلیشنشپس بنانے تو آپ کی کیسے بیہیورز ہونے چاہیے کیسے آپ کو بات کرنی چاہیے کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے جب آپ وہ نہیں کر پاتے تو آپ کے اندر اندر کمپلیکسز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اندر کمپلیکسز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ سلف بلیمنگ میں آ جاتے ہو اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہو چاہے آپ ہائی اچیورز ہو مطلب میں نے بہت سارے ایسے اچیورز دیکھے جنہوں نے زندگی میں بہت کامیاب ہوئے اور اڈکشن کی طرف چلے گا ہے اندر کمپلیکسز تھے اندر سیٹسفیکشن نہیں تھی ان کے سیٹسفیکشن نہیں تھی جس کی وجہ سے اس ریلیف کے لیے آپ زندگی میں جیسے جیسے کامیاب ہوتے ہو آپ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کا بہیوئر آپ سے چینج ہو جاتا ہے آپ کے فرنڈز بڑے لیمٹیڈ ہو جاتے ہیں ریلیف کے لیے لوگ کیا کہت کرتے ہیں ڈیفرن ٹائپ کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں وہ کوئی بھی اڈکشن ہو جاتی ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اسے فنکشنل ایکٹیوٹی کہا جاتا ہے یعنی کہ ہماری اگر کوئی سلیبٹی آپ کہلو کہ وہ اگر اڈکشن کہا رہی ہے تو اسے فیشن سمجھا جاتا ہے اور اگر جو ان سے کوئی غریب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نشے کا نام دے دیا جاتا ہے حالانکہ کر دونوں ہی رہے ہوتے ہیں چیز ایک ہی ہوتی ہے میں نے اپنے پرگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری نوجوہ نسل کا تیم ایجش کا صرف یہ ہے کہ ہم اس جس کو اس لیے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک فیشن ہے کیونکہ اگر آپ کے دو دوست انڈی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی فیملی میڈیو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی اتنے کامن ہیں تیک اٹیزی والا سین جو ہے وہ کرنے کے خوشش کی جاتی ہے ایک بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں اس سارے سینریو میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ففٹی پرسن سے لیکے سیونٹی پرسن تک جو تمام کیسز آپ دیکھتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ڈریکلی ریلیٹ کرتے ہیں ایک ایسا ٹاپک جس پر بہت بات کی جا سکتے ہیں لیکن پاکستان اس کو اس طرح سے اڈریس نہیں کیا گیا اس چیز کا دوک اور تکلیف مجھے ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ وہ بہتر ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہوں گے تو مینٹل ہیلتھ کس طرح سے لنک کرتی ہے آپ کی اس ایڈکشن سے کیونکہ ڈریکل ایڈکشن ہے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک چھوٹ سی بریک لینی ہے واپس آتے ہیں کیپ وارچ رہیں گوڈ مارنگ لہا ویلکم بیک ناظرین ایک بھر پر سے آپ سب دیکھنے والا کوئی خوش آمدید کہتے ہیں چونکہ آشورہ کے یہ دن ہے خاص طور پر آپ پر احترام لازم و مرضوم ہے تو جہاں بھی جائیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں احتمام کریں کہ آپ عقیدت اور احترام کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن اس چیز کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ خود بھی محفوظ رہیں اپنے سے منسلک لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ شیعہ سننے کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ صرف اسلام کی تاریخ ہے جسے ہم کربلا کے واقعے کے طور پر یاد کرتے ہیں ہم والدین کی بات کر رہے ہیں کہ والدین نے ہی بچوں کو یہ سکھانا آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے اگر اسی کو سٹیپ فورڈ کریں تو آپ کے والدین کی ہی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے لیکن والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی یہ کردار بڑا اہم ہے کہ آپ والدین سے ہر طرح کی بات کرنے کی آزادی رکھتے ہوں یہ فریڈم اور سپیچ صرف یہ میڈیا کی حد تک یہ آپ کی کتابوں کی حد تک سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے آپ کے اور آپ کے والدین کے درمیان میں بھی وہ کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہے اچھا اب ہم حل کی طرف چلتے ہیں پروگرام کا پہلا پورا پارٹ ہم نے اس چیز پر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا بیسک کاؤز ہیں کیا روٹ کاؤز ہیں کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن پر بات نہیں کی جاتی لیکن اب پروگرام کا بکھیا اس طرح صرف اس چیز پر باتشیت کرنے میں ہم گزاریں گے کہ ہمارے پاس حل کیا ہیں سلوشنز کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں ڈکسر بھی اس سوال سے بتائے گا کہ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے لیکن تمام پر صورتحال کو دیکھتے کہ بات شدہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو لوجک کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ یہ بتایا چاہے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو گے تو اس چیز کا آپ کے مستقبل پر یہ اثر پڑے گا پرہیز کتنا بہتر ہے چونکہ ہم نہیں کرتے انیشیل سٹیجز پر ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح سے بچوں کو بتانا ہے ایکسٹریم پر شرے جاتے ہیں تو ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس طرح سے بچے کو مار پیٹ کر کے ڈارڈ کر کے پابندی آئیت کر کے اب ہم نے بچے کو روکنا ہے انیشیل سٹیجز پر ہم کیوں نہیں کیٹر کرتے ہیں اس چیز کیونکہ ہمارا بچہ اس لط کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے پروینشن سے پوری دنیا میں اس وقت تو سب سے دا کام ہو رہا پروینشن پہ ہو رہا کہ پہلے آپ روکنے کوشش کریں کہ آپ ایڈکشن شروع ہی نہ ہونے دیں اس کے لیے پروینشن سب سے ضروری ہے پروینشن کے لیے اس وقت جیسے مثال کے طور پر آج سے دس سال پہلے سگریٹ کے پیکٹس کی اوپر وہ لکھنا شروع ہو گیا جیسے کینسر کی پکچرز آ گئے سب کچھ ہو گیا اور یہ جو ایک کمپین ہے یہ بہت ڈیسپریٹری فیل ہوئی ہے اسے سکیر ٹیکٹس کہتے ہیں ڈرا دم کا آکے لوگوں سے نسی سے بچایا جائے بلکل اس نے کام نہیں کیا بکوز یہ ایویڈنس بیسٹ نہیں ہے سینٹیفک نہیں ہے جب تک آپ سینٹیفک بیسٹ پہ کام نہیں کریں گے آپ پہلے تو ایڈکشن کے نئے لوگوں کو پرمنٹ نہیں کر سکیں گے اگر وہ شروع ہو جائے تھے پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے تو یہ بیسیکلی ایویڈنس بیسٹ سینٹیفک جو ہے جو انٹرونشنز ہیں یا پولیسیز ہیں یا سٹریٹیجیز ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جب تک سب سے پہلے ہے کہ پیرنٹس کی ٹریننگ ہو ٹیچرز کی ٹریننگ ہو جب تک وہ ٹرین نہیں ہوں گے سبسٹیش یوز کے حوالے سے ان کو اویئرنس نہیں ہوگی سینٹیفک معلومات نہیں ہوگی وہ بچوں کو دے نہیں سکیں گے پیرنٹس کو پتا ہوگا پیرنٹس بچوں سے بات چید کر سکیں گے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سے بات ہوتی ہے فالی طور پر بچوں کو ڈانٹا شروع کر دیتے ہیں غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں فالی طور پر تو اس طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی بات ہوں ان کے بیٹا آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا ہوا ہے کیسے بات ہوئی تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے دوست ہیں پھر جب پیرنٹس بچوں سے پیار سے بات کریں گے تو بچے کوئی چیزیں چھپائیں گے نہیں پھر آپ کو گائیڈ کر سکیں گے بیٹا اگر خدا نہ خاصتہ آپ باہر جاتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی آپ کو سگرٹ آفر کرتا ہے یہ ایسا مسئلہ تو آپ نے یہ نہیں پینا آپ نے بتانا مجھے پیرنٹس سے منع کیا ہے بڑک سب آپ اس سوالے سے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ والدین کو الٹیمیٹلی بات کسی بینگل سے کی جائے کان کسی بھی ترے سے پکڑا جائے ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے والدین کیا کردار دا کر رہے ہیں سمجھے آپ کہیں سوالے سے کہیں گے کہ تمام طرح صورتحال کو ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا کرٹیکل انیلیسز کرنا پڑے گا اس چیز پر کہ بچے شروع سے گھر میں کیا سیکھ رہے ہیں یہ کمیونکیشن گیپ جو ہے اگر آپ کسی گیدرنگ کی بات کریں آپ کسی سکول کالیش یونیورسٹی کی بات کریں یا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں آپ صرف سکرین ٹائم دیکھیں تو آپ کو بینگ آ پارٹ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کیا کانٹینڈ دیکھ رہے کب سے دیکھ رہے اور آپ کو اس سے پرسیف کیا کر رہے آپ کو بچوں کے رویوں میں ایک واضح تبدیلی نظر آ جاتی ہے جب آپ کسی چیز کو نورمل لینا شروع کر دیتے ہیں اس جس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک انڈیکیشن ہے بینگ آ پارٹ کہ آپ اس جس کو دیکھیں کہ ہمارے بچے کی سوچ کس طرح سے آئیستہ ایستہ پروان چڑھ رہی ہے تو والدین بچوں سے جب بات نہیں کرتے ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر اس بارے میں بات کریں گے تو اببہ ہم اسے ڈان پڑے گی اگر پتہ لگ جاتا ہے اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی لط کا شکار ہے تو ہمارا جو امیجیٹ ریاکشن آتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے فوری طرح پر پبندی آئیت کر دیتے ہیں ہم مار پیٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو بٹھا کر بتانا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ بیٹا تم یہ کر رہے ہو تو تمہارا مستقبل متاثر ہوگا ہمارا اس میں کچھ نہیں جائے گا ہمارا امیجیٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے دیکھیں جب بھی لائف میں کوئی سٹریس فل کنڈیشن آتی ہے تو نیچرل ہیومن ریسپونس ہی ہوتا ہے کہ یہاں تو فائٹ کرتے ہو یہاں فلائٹ کر جاتے ہو پیرنٹس کا ریسپونس سیم ہوتا ہے یعنی کہ یہاں تو وہ بچے سے لڑنا ڈانٹنا بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں یعنی پیرنٹس کو دیکھا کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے کہیں یہ اور زیادہ خراب نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ریسپونس دینا شروع کر دے تو یہ چیز دیکھنے کو بہت زیادہ ملتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سلوشن کے لیے ہمیں اپنے روئیے بدلنے پڑیں گے ہم ابھی تک بات کرتے آئے کیونکہ پیرنٹس کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہمیشہ سہی رہا ہے بچے کی گرومنگ بچے کی پہلی درست کا آپ کہلو کہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے تو بینگا پیرنٹ بینگا فیملی میمبر بینگا وائف بینگا سسٹر بینگا سیبلنگ ہمیں اپنے بیہیورز چینج کرنے ہوں گے تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں رییکشن شو نہیں کرنا جب بھی ہم رییکشن شو کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ اتنا ہی اپوزیٹ آتا ہے یہ ایکزیمپل میں ایسے دیتی ہوں کہ جتنی زور سے آپ بال دیوار پر مارتے ہونا اتنی زور سے واپس آتی ہے سلوشن نہیں نکلتا کسی بھی چیز کا سو سب سے پہلے آپ اس جس کو اکسپٹ کریں کہ اگر آپ کا بچہ ایک چیز میں ڈل گیا ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے وہ کس وجہ سے چلا گیا وہ تو ہو گیا اب وہ نکل گیا اب اس کو واپس لے کے آنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایکسپٹنس چاہیے جیسے ڈیابیٹیز ہو جاتی جیسے آپ دیکھ لو کہ کسی کو اور اس قسم کے ہارٹ ایشوز ہو جاتے ہیں اسے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے سیم اسی طرح سے اب ایک پرسن جو ایڈکشن میں چلا گیا اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے اب پیرنٹس کے ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے کہ تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا تمہیں میں جائدات سے آگ کر دوں گا مطلب آپ یہ سب اس لئے کر رہے ہوتے ہو کہ شاید کوئی ایک ہر بہر ہمارا کام آجا اور ہمارا بچہ واپس آجائے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ تو اپنی سینسز میں نہیں رہا وہ تو اب وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح ڈیسین لے سکے تو ایسے میں اگر آپ بھی بلیمنگ کری جا رہے ہو آپ بھی اپنا اتھولیٹیرین سٹائل اپنا رہے ہو تو بچہ کبھی بھی ریورس نہیں ہوگا شاید یہ چیزیں اس کو دوبارہ اس دلدل کے اندر لے جائیں جس میں سے اس کے لئے نکلنا بالکل مشکل ہو جائے اور یہی لوگ پھر بعد میں خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں سوہا ایچ بیلین لوگ پاکستان میں ایڈکشن میں انوالو ہیں اب اندازہ لگاؤ اور اس میں زیادہ ہماری ایڈلٹس و ٹین ایج 14 to 24 کی جو ایج ہے اس ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب ان بچوں کو یا اس ایج کے لوگوں کو کون بہت اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے نمبر ون پیرنٹس پیرنٹس کا نمبر ون ایٹیٹیوٹ آ جاتا ہے اس سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے ہمارا ہے ایزا سائیکولیجس جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایک بچے کو یا ایڈکٹ پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہم فیملی انوالف کرتے ہیں ہم فیملی کی ٹریننگ کرتے ہیں ہم فیملی کو یہ بتاتے ہیں کہ سرٹیونس کیا ہوتی ہے کیسے آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے کن باتوں پہ اسے موٹیویٹ کرنا ہے کونسی ایسی باتیں ہیں جو اس سے نہیں کرنی ہے یا آپ کروگے آپ تو اگریسیو ہو کے کرد ہوگے اس سے کوئی بھی بیہیوئر شو کرد ہوگے لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا اس کے نیگٹیو ایمپیکٹس آئیں گے پھر میں نے یہ دیکھا ہے جو یہ ایڈکٹس لوگ ہوتے ہیں ان کے بہانے بہت ہوتے ہیں یہ ایسی ایسی کہانیاں گڑتے ہیں ایسی ایسی بہانے پیرنٹس کے سامنے کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹ کا دل جو انسا ہے وہ پھر ماں کا دل آپ کو ویسے ہی پتا ہے کتنا سوفٹ ہوتا ہے وہ پھر باتوں میں آ جاتے ہیں پھر اصل روٹ کو اس کو پکڑنے کے بجائے بچے کے لیے اوور پروٹیکشن شو کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ڈرکٹس آب بھی اس کو کہیں گے کہ پیرنٹس کہتے ضرور ہیں کہ ہم اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں لیکن اوور پروٹیکشن بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے کر رہے ہوتے ہیں چھپا کے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علمیہ یہ کہ ایڈکشن کو چھپایا جاتا ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے گا تو شاید یہ ہماری انسلٹ ہوگی شاید یہ ہماری عزت جو ان سے خراب ہوگی وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چھپا کے اس بچے کو جو کہ ایڈکشن میں چلا گیا ہے اس کو اور شیئر دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ ایڈکٹ ہو جائیں اس کو اور ایک طرح سے بہت کل جس طرح ڈیپٹیز ہو جاتی ہیں نا کسی کو ڈرکس آب کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو میٹھا نہیں دینا میٹھا کھائے گا تو اور زیادہ اسے ڈیپٹیز ہو سکتی ہے لیکن وہ میٹھا کھاتا ہے ہم یہ جو چھپا رہے ہوتے ہیں یہ ایتھکلی نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو شیئر دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے وہ ڈیپٹیز کی شوگر کی طرح ہی ہے کہ اس کو اور مواقع مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور ایڈکشن کی طرف چلی جائے تو پہلے نمبر پہ رویہ چینج کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ میں کہوں گی کہ پیرنٹس کو اپنے ایموشنز کو اور اپنے ایمز کو الگ لگ لے کے چلنا چاہیے ایموشنز یہ ہے کہ میں بہت بینگا مادر میں بہت پین فیل کر رہی ہوں کہ میرا جو بچہ ہے وہ ایڈکشن میں چلا گیا لیکن سیکنڈ چیز ساتھ ساتھ کیا اور یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس میں سے نکل جائے پیرنٹس میکس کر دیتے ہیں اس کو ایک تائم میں ڈانٹ رہے ہیں تم بالکل چھوڑ دو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں دوسری تطرف کہہ رہتے ہیں اچھے پیٹا تھوڑا کم کر دو اگر یہ کم ہو جائے تو ڈبل میسیجز مل رہے ہیں اس کو یعنی کہ اپنے ایموشنز کو اتنا حاوی کر دیتے ہیں کہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک سائٹ پر رہ جاتا ہے سمیں اس سوالے سے آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ آپ نے اس چیز کو اگر اوورال دیکھیں تو ہمارے بڑی عام چیز کیا ہے وہ کوویٹ کے نائنٹین سے ہم اگر ڈیورین سیٹویشن بات کریں تب کی بات ہے دو سالوں کے علاوہ اس سے پہلے بھی اگر بات کی جائے تو یہ انزائٹی ڈپریشن سٹریس ہر قسم کے ایج کے لوگوں کے اندر بڑی آرسانی سے ہم دیکھنے کے ڈیویل پہنچاتا ہے اگر آپ تھرٹیز کی بات کریں فورٹیز کی بات کریں اتین ایج کی بات کریں تو بچے آج کل انساس کو بڑے عام طور پر استعمال کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سٹریس انزائٹی ڈپریشن ہوتا کیا ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹا بچہ جو سکول گوئنگ بھی ہے کالج گوئنگ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوں اور ان کو حالانکہ اس بات کا مطلب بھی نہیں پتا کس میں ٹیکنکالٹیز کیا کیا آتی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں اس تمام سیناریو میں ڈاکٹر آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے کہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی بچوں کی لائف سٹائل کیا ہے آپ بچوں کو کس طرح سے اپنا لائف سٹائل دے رہے ہیں اگر وہ کن چیزوں سے محروم رہتے ہیں تو وہ محرومیاں جو ہیں اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے دوستے باب ہیں جو کسی اچھی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں ان کے ساتھ وک کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کے جیسا ہونا پڑے گا ہم جو یہ احساسیں محرومی جو ہے یہ بچوں میں پائی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی وجہ ہے اس چیز کی کہ بچے اپنے دوست ان دوستوں کو جو اچھی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پر شاید اس چیز کو عام سمجھا جاتا ہو ہم ان کو میٹ کرنے کے لیے صرف اس چیز کو کرتے ہیں فیشن کے طور پر یا پھر صرف ان کے ساتھ چلنے کے لیے ووکن کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ وہ اس احساس کمتری سے نکل سکیں اور اس لٹ کی طرف نہ جا سکیں دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا پرابلم کا لیول کیا ہے جیسے اگر آپ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو پہلے جو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں شغل کرتے ہیں جو کبھی کبھار ایش شبرات کے موقع پر نی یور پہ کر لیں وہ کوئی خطرے والے لوگ دیئے ہیں اس کے بعد انہی میں سے کچھ لوگ کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں وہ ریگولر کرنا شروع کر دیتے ہیں ریگولر کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں پرابلم اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈک بن جاتے ہیں ایڈکشن کے ڈیفیشن ہمیں پتا ہونی ضروری ہے کہ ایڈکشن کا مطلب ہے کہ وہ نشکے بگر رہا نہیں سکتا اس کا اور نہ بچھونا بن جاتا ہے اب ہر لیول کی اوپر سٹیٹیجز ڈیفرنٹ ہے اگر کوئی شغل کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کیجئے بتایا جائے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے اور آپ میں لائف میں کیا کیا چیزیں منفی ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں پوزیٹیو ہو سکتی تو اس کو چھوڑا پھر اگر مندہ عادی بن جاتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن چھپانے سے نہیں جیسے سمیہ بھی کہا رہی تھی کہ یہ شیم فیکٹر یا سٹیگما ہمارے سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں ہیں یہ ٹریٹمنٹ کی رہا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے لوگ کیا کہیں گے یہ سٹیگما ہوتا ہے جیسے دبا بھی کہتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک وقت میں ٹی بی کو سٹیگما کہا جاتا تھا لیپریسی سٹیگما تھی لیکن ایک وقت میں ڈیابیٹیز بھی سٹیگما تھی اب لوگ اوپن نہیں بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اڈکشن کے بارے میں لوگ اوپن نہیں بات کرتے ہیں اب جب پاکستان میں ہمارے پارٹ آتی ورڈ میں لوگ اس کو ایکسیپ کرنا شروع کر دیں گے پھر اس کی ہیلپ بھی لیں گے اور پروفیشنل ہیلپ کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے لئے لوگ ان کی شادی کر دیتے ہیں باہر بیج دیتے ہیں بزنس کروا دیتے ہیں بے تھاشا اس کے پر اس کے پر ایکسپینیچرز کرتے ہیں اگلی نسل بھی آ جاتی ہے تو یہ نسلوں کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ جو آدھی لوگ ہیں ان کو بھی واپس لے جا سکتا ہے جو ٹریٹپنٹ پہ لوگ ضرورت ہیں جو اڈکٹ بن جاتے ہیں ان کا تو ٹریٹپنٹ ریزیڈنشی ٹریٹپنٹ اور اس میں سب سے امپورٹن چیز جو اس میں سب سے امپورٹن جو کی آلیمنٹ ہے وہ پیرنٹس ہیں یا فیملی میبرز ہیں یا سپاؤسز ہیں ان کی ٹریننگ ہونے ضروری جائے سمیہ نے بھی کہا کہ ان کی جب ٹریننگ ہوگی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ ڈیزیز کو اریسٹ کر سکیں گے وہ مریض کے ساتھ بیٹھ کے پروفیشنل کے ساتھ مل کے جب اسے نگوشیٹ کریں گے باتچیت کریں گے تو اسے سمجھایا جائے گا کہ یہ جو آپ کرنے ہیں اس سے کونسی کوئنسز کیا ہو رہے جب ہم ان سے باتچیت کریں گے تو پھر ان کو ایسی سٹیٹیجیز ہیں ایسی جو تھرپیز اویلیبل ہیں جن کی اوپر کام کر کے بچے کو یا اس پرسن کو واپس نورمنل لائف میں لائے جا سکتا اور یہ لائف سٹائل ہے پھر اس لائف سٹائل موڈیفائی کرے گا اور اپنے آپ کو نورمنل لائف میں لے کے آئے گا آپ کی بات اس اتبار سے بلکل بچا ہے بلکل ہننین ٹین پرسن ٹھیک ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کو سمجھاتے ہیں اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس لائچرک کے تھرو اس چیز سے نکلنا ہے سمجھے آپ اس حوالے سے بتائے گا کہ ویلنس بڑی زیادہ ضروری ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنے اگر آپ اس لائف سٹائل میڈیسن آپ کیا سیجیسٹ کرتی ہے کہ اگر بچوں کو دیکھا جائے گھر میں تو گھر میں جو لوگ یہ انڈیکیشن لیتے ہیں کہ مارا بچا ایسی کسی لت کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں کس طرح سے لائف سٹائل میڈیسن کو ملوزے خاطر رکھنا پڑے گا گھر میں والدین اس لائف سٹائل میڈیسن سے کیا کچھ کر سکتے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ میں جاتے ہیں آپ اس جیس کو الابوریٹ کریں تاکہ جو گھر میں والدین ہیں وہ اس چیزوں کو کر سکیں اور اس بچوں کو کی ایکسٹریم سیچیشن پہ پہنچنے سے پہلے روک سکیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس سوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیرنٹس کو اپنے ورڈز چینج کرنے چاہیے بلیم دینے کی بجائے اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے یہ کہنے کے بجائے کہ تم برے ہو تم اچھے نہیں ہو تمہیں ہمارے لیے سزا ہو تمہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ایک ازمائش کی طور پر پیدا کر دیا یہ کہنے کے بجائے اگر پوزٹیف سیجیشنز دی جائیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتی ہیں سو بچے کو یہ ضرور کہیں آپ غصے میں بھی ہوں کہ تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں تمہیں جس کے ساتھ جانا ہے تم جاؤ سو ورڈز پوزٹیف ورڈز بڑے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سیکنڈ ایسے لوگوں کو ہم فیزیکل ایکسرسائز لازمی ریکمنڈ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو ایکسرسائز اگر کروائی جائے تو بڈی انٹرنل سسٹم ان کا ریگولیٹ ہوتا ہے تھرڈ ان کے لیے سلیپ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے سلیپ ٹائمینگز بڑے ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ رات کی جو نیند ہوتی ہے یہ ہماری فیزیکل اور مینٹل ہلتھ کے اپر بڑا ایمپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے 11 to 5 5 o'clock کی جو سلیپ ہے اس پہ ہم بڑا فوکس کرتے ہیں 11 to 3 میں آپ کی فیزیکل جو ہلتھ ہوتی ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے برین ڈیٹاکس کر رہا ہوتا ہے باڈی کو 3 to 5 o'clock کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی مینٹل ہلتھ جونسی ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے سلیپ پہ فوکس کیا جاتا ہے پھر تھرڈ نمبر پہ ان کی روٹین کو فکس کیا جاتا ہے جو بھی روٹین ہے ان کی ہر گھر کی چونکہ الگ الگ روٹین ہے ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ 5 o'clock اٹھ جاؤ 6 o'clock اٹھ جاؤ کیونکہ انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں اسی طرح فیملی ٹو فیملی بھی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کسی روٹین ہے اسی کے کارڈنگ ہم پیشنٹس کی فیملی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فکس کریں اپنی روٹین اٹھنے کا ٹائم اس کا ایک ہو اس کا سونے کا ٹائم ہو اور ایک میں پیرنٹس کو جو سیجیشن دینا چاہوں گے وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کی لائف میں آپ کا بچہ یا آپ کا سپاؤز یا بہن بھی یا ایسی سیچویشن میں آگیا ہے تو اوور تھنکنگ نہ کریں ہر ٹائم پیرنٹس اس چیز کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب ہر ٹائم اس چیز کو سوچتے ہیں تو پوزٹیف سلوشن کی بجائے وہ خود دپریشن کی ڈیفرنٹ فیزز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو یہ انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ نو ڈاؤٹ پریشان ہیں لیکن سوچنے کی بھی ٹائمیں گز فکس کریں جیسے کہ آپ پانچ ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد کی ٹائمیں گز رکھ لیں جس میں آپ نے سوچنا ہے لیکن برین کو تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دیں اسے ہم نہ ڈیٹیشمنٹ اٹیشمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیٹیچ ہو کے اٹیچ رہتے ہو کسی چیز کے ساتھ کہ کچھ ٹائم کے لیے نہیں سوچتے ہو اور برین کو آپ پیئر کر رہے ہوتے ہو کہ وہ سلوشن کو یہ آپ کو بتائے سیکنڈیز ایمپورٹنٹ جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیئر کریں جو یہ ہم نے ٹائمیں کے بات کی کچھ ٹائم سوچیں کچھ نہ سوچیں جو ٹائم آپ دے رہے ہیں اس میں آپ یہاں تو وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت قریبی ہیں جو آپ کے ہلپ کر سکتے ہیں ان سے شیئر کریں یہ اٹلیسٹ آج کل تو میڈیا اتنا اڈوانس ہو گیا ہے وہاں پہ ایسے موٹیویشنل لیکچرز موجود ہیں ایسے سلوشنز موجود ہیں جہاں سے آپ ہلپ لے سکتے ہو اور اب یکین کرو سوہاں فیفٹی پرسنٹ آپ ٹھیک ہو سکتے ہو اگر آپ جتنا ٹائم آپ پریشانی میں گزار رہے ہو اتنا ٹائم اگر آپ اس کے سلوشن کی طرف جانا شروع کر دو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ منٹلی پیپیر ہو کسی چیز کو سیکھنے کے لیے تو یونیورس آپ کا ساتھ دیتی ہے ٹیچر آلریڈی ویلیبل ہوتا ہے صرف آپ کو پتا نہیں ہوتا اس تمام تر صورتحال میں بڑا اس چیز کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہو اگر آپ ریزننگ کے ساتھ لوجک کے ساتھ بات کرو گے صرف اس نے نہیں کہ نشہ کی لکھ بری ہے تو آپ بچے کو ڈانٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دو آپ کو ریزننگ بتانا پڑے گا کہ آپ کا مستقبل کس طرح سے خراب ہو سکتا ہے آپ کو لوجکس کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ اگلے بندے کو کنونس کرنا پڑے گا خواہ وہ کسی بھی ایج سے بلونگ کرتے ہوں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے بڑی پرڈاکٹیڈ ڈسکشن کی اس اتبار سے اگر ہم اشتہار دیکھیں ہر جگہ بینرز بل بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ آپ نشہ کی لکھ کے عادی جو فراد ہیں ان کو اس طرح سے تھیرپی ملے گی اس طرح سے ان کو ہم ٹرین کریں گے اس طرح سے اس چیز سے نکالیں گے لیکن دراصل آپ کے جو ٹریننگ آپ کے گھر میں ہوتی ہے وہی آپ کو اس چیز سے نکال سکتی ہے وہی آپ کو اس چیز میں ڈال بھی سکتی ہے تو ذمہ دارے کا مظاہرہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح انیشل سچلس پیچ اس کو ریالائز کرنا ہے کہ کہاں سے آپ کا بچہ اس لطمے جا رہا ہے اس سے بات کریں بات کر کے ہر چیز کا حل نکالنے کی کوشش کریں یہ کمیونکیشن ہی واحد حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا آپ کے ہر رشتے کو مضبوط کرتا ہے تو بات کیا کریں اور بات کے بارے میں بات کیا کریں اسے تراؤڈ کے ساتھ اپنی میزوان سوہ افضل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاکات ہوگی کر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ